اپنی پوری زندگی میں ایک قیدی کی طرح جیا ہوں اس کھلی جیل کا قیدی جسے آپ رخائن پراندھ کے نام سے جانتے ہیں میں مینمار میں پیدا ہوا جہاں سے میرے ماں باپ تھے لیکن گرب میں آنے سے پہلے ہی میری ناغرکتہ چھن گئی میری قطیفتیاں میری سکشاں سواست اور کریئر پر کڑا پتی بند رہا کیونکہ میری جاتی پہچان الگ تھی مجھے سرکاری سیواؤں سے پرتبندت کیا گیا مجھے پوچھت سکشاں لینے سے روکا گیا مجھے رازدھانی یا انگون آنے جانے سے روکا گیا یہاں تک کہ مجھے پتری رخائن پراندھ چھوڑنے کی منائی تھی مجھ سے برے سے برا پرتا ہوا اور اس دوروہیوار کی وجہ تھی کہ میں روہیں گیا ہوں ایک روہیں گیا مسلمان سالوں سے ہمارے لوگ بنیادی عدکاروں سے ونچت ہیں روز مارے جا رہے ہیں بل پوروک ہمیں بے گھر کیا جا رہا ہے ہماری نظروں کے سامنے ہمارے گھر چلائے جا رہے ہیں ہم راج کی کروڑتا کے شکار ہیں ہمارے دردرشاہ کو محسوس کرنے کے لیے ایک ادھاران کو سمجھئے کلپ نہ کریے کہ بند پنجرے میں بھوکی بلی کے ساتھ ایک چوہا فسا ہوا ہے ٹھیک یہی دشاہ ہے روہنگیا مسلمانوں کی ہمارے جینے کا ایک ماتر طریقہ ہے کہ ہم بھاگ نکلیں یا بچ نکلنے میں کسی سے مدد کی امید کریں ان ظلموں کے بعد بھی جو کوئی بھی بچا ہے اس کو ویاپک رہائن سمودائے سے الگ کرنے کی موہیم چھڑی ہے ہمیں یہ لوگ کلر کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کندے اور بدبتار لوگ بچے سے لے کر بڑھے تک سب ہی بہت ہمیں گالیاں دیتے ہیں جب آنگ سانسو دوہزار پندرہ میں چناؤ جی تھی تو ہم میں بھی ایک امید جگہ تھی کہ بدلاؤ آئے گا ہمیں وشواس تھا کہ یہ عورت جسے لوگ تندر کا پرکاش پنج مانا گیا ہے یہ ہمارے ساتھ ہو رہے دروہوار اور اتیاجار کا انت کرے گی لیکن دکھ ہے یہ جلد ہی صاف ہو گیا کہ وہ ہماری آواز نہیں بنے گی بلکہ ہماری کٹنائیوں کو نظر انداز کرے گی آخر میں انہوں نے بھی ہمیں نراش کیا ہماری آخری امید نے ہمیں نراش کیا دوہزار بارہ میں روہنگیا مسلمانوں کا جیسے قتل عام ہوا تھا اس سمپردائی کھنسا کا سب سے برا ادھاران ہے لگ بگ ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ ویس تھابت ہوئے تھے اور یہی دوہزار سولہ میں دور آیا گیا ہماری ماں اور بہن اب دھان کے کھیتوں میں بچے جننے کو مجبور ہیں ہم سب ہی اپنی جان بچا کر بھاکے پھر رہے ہیں بچوں کو دوڑا کر جان سے مارا جا رہا ہے مہلاؤں کی تیرتی اتراتی لاشوں سے ندیاں پٹی پڑی ہیں یہ حنصہ دو طرفہ ید نہیں ہے ہم اپنے خاتمے کا سامنا کر رہے ہیں جب تک انتراشتی سمودائے ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا دنیا کی سب سے زیادہ ستائے گئے سمودائے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا ہم ایسے ہی جنسنگھار کا سامنا کرتے رہیں گے اور آپ سبھی اس کے بھاگیدار ہوں گے